موسیقی تزان ہوئی اٹھ کے کرنا جی دور جائیے لوکانو نہ بتا لگے نہیں پڑی ہے اللہ یہ بھی جائز ہے میں ایسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اعلانیاں بے نماز ہیں ادھر نماز ہو رہی ہے باہر پورا متھا لاکے اللہ اور اللہ کے رسول سے بیٹھے ہوئے ہیں پی بلاو نہیں جیانا پی بلاو نہیں جیانا آباد آ رہی ہے نا بیٹھے دیں جاؤ نہیں جیانا یہی مطلب ہے ادھر جی کہہ ہم نہیں ویسے زبان سے رہے لیکن مطلب تو یہی ہے نا وہاں سے آباد آ رہی ہے آو نماز کی طرف بیٹھے دیں نہیں آنا میں کبلہ صاحب یہ نکاح کہیں جے کہا فس جائی دیں باقی دیں کہنے ہیں نا ہی پڑھانا پہ بے دیں میرے جالوں کے حال آتی اس طرح کے نہیں کہ بندہ جائے وہاں بندہ وہاں جائے لیکن مجبوری ہے جی نبی علیہ السلام نے رشتے داریاں قطع تعلقی سے منع کیا فس جانا وہاں کہیں وڈے نے جڑے میں نے حکمن کہندے نے مجبوری ہے فس جانا وہاں جانا ہی پہندہ کہیں جائے میں کہیں نکاح پڑھانے چلا گیا میں بے نماز کی آتھ کہ کھانے سے بڑا گریز کرتا ہوں حضرت اس لیے مجھے نہیں پتا یہ کھانا کس کس نے بنایا ہے اس لیے آپ مجھے اجازت دیں سکتا ہے سارے میرے نا اٹیر چاہیں گے نہیں اللہ دلدہ رسول لیکن میں گریز کرتا ہوں برحال میں مل رہا ہوں بندہ آگیا جی جنہ دا نکاح سی نا انہاں لوگو بندہ آگیا آیا لیٹ حضرت صاحب اے آلات دیکھو مارے لیٹ آیا اور آکے آل خانہ کو جن کی بیٹی کا نکاح تھا ان کو کیا کہتا ہے حضرت صاحب بڑی معذرت میں نکلا تو وقت سے تھا لیکن راستے میں پھٹک بند ہونے کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا لیکن میں آ گیا جو لیٹ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سو بسم اللہ روٹی کھاؤ بیک میں بھی نکلایا لیکن میں راستے میں سوچتایا میں نے کہا واہ ہوئے بندے ایک بندے نے تجھے اپنی بیٹی کے نکاح پہ بولایا تُو آ گیا گھر سے وقت پہ نکلا راستے میں پھٹک بند تھا تُو لیٹ ہو گیا تُو آ گیا اور بندے سے معذرت کر رہا ہے پینتی سال چالی سال پنتالی سال پچاس سال پچپنس سال ساٹھ سال تیری عمر ہو گئی راستے میں اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے کبھی آیا ہی نہیں رابطے بھی معذرت کی یہ حال ہے ہمارے ایمان کا حضرت میرا مالک نہیں میرے سانسوہ پہ اس کی حکومت نہیں زمین و آسمان کا خالق نہیں کچھ بھی وہ نہیں ہے لیکن وہ بلائے میں لیٹ ہو جاؤں پھاتک باندھو نیکی وجہ سے نکاح میں شرکت نہ کر سکوں لیٹا ہوں میں معذرت کرتا ہوں اسے لیٹ آنے پہ چالیس سال ہو گئے میرا رب روز مجھے فجر کے وقت بلاتا ہے نہیں گیا زہر میں بلائیا نہیں گیا اسر میں بلائیا نہیں گیا مغرب میں بلائیا نہیں گیا عشاء میں بلائیا نہیں گیا آج تک کبھی راب سے معذرت نہیں کی تو پھر حضرت جی پھر اے یک کمران بن دینے ساڑے لیں پھر ساڑے لیں اے ہی بن دینے حضرت جی پھر عمر بن عبدالعزیز نہیں آئیں گے پھر عثمان غنی نہیں آئیں گے پھر شمس الدین الکمش نہیں آئے گا پھر قطب الدین عیبق نہیں آئے گا محمود غزنوی نہیں آئے گا بھائی یہ ہی بنتے ہیں مثال کے طور پہ حدیش پاک کا مفہوم ہے جی جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا میرے محبوب فرماتے ہیں اس کو ستارہ عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایک حدیث میں پندرہ عذاب آئیں لیکن ٹینشن کنوں ہے آج دکٹر منو آکشڑے نا حضرت صاحب دلدہ مسئلہ خراب ہے تو کوئی منو پاہ میں رہتی نہیں در ہی نہ آئے در اللہ ڈاکٹر کو وہی نہیں آتی یہ غیر نبی ہے وہ اس کا ذن ہے گمان ہے اس کا کے انجو ہے پاکات اس کو بھی نہیں پتا کوئی لیکن ڈاکٹر کہہ دے میں نے حضرت جی ڈاکٹر کے کہنے پہ لوگوں کو اجوہ خجور چھوڑتے دیکھا ہے ڈاکٹر نے کہا جی خجور نہیں کھا نہیں میں نے لوگوں کو اجوہ کو انکار کرتے سنے اللہ سن لو مر جائیو اجوہ نونا نہ کریو اور یہ میری بات لکھوا لینا اجوہ کھا کے مرے گا بھی کوئی نہیں ادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے محبوب نے فرمایا مدینہ کی مٹی میں بھی شفاہ ہے تھی اجوہ کتوں نکلی ہے مدینہ دی مٹی جو نکلی ہے ذینی بیمارہ تو جب مر بھی گئے نا اجوہ کھا کے ستہی خیرہ نکال فرشتی آئیہ کھنگے رب ہے اوہ یہ جڑا اجوہ کھا کے مرے ہے لیکن ہمارے ایمان کا یہ حال ہے میں نے لوگوں کو ڈاکٹر کے کہنے پہ اجوہ اجوہ کو انکار کرتے دیکھے میں نے ڈاکٹر کے کہنے پہ لوگوں کو اجوہ کو انکار کرتے جو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے لگائی ہے میں نے لوگوں کو اس کو انکار کرتے دیکھے نہیں نہیں ہم ڈاکٹر نے منع کیتا ہے لیکن رب و رب کے رسول کے کہنے پہ ہم کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا اس کو ستارہ عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ معاف کر دے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو سب سے پہلا عذاب بے نماز کو قبر میں رکھتے دیا جائے گا وہ کیا ہوگا اس کی قبر اپس میں مل جائے گی اس کی قبر اپس میں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی چکنا چور ہو جائیں گی کون اس کی احمد رکھتا ہے عذاب جی اور عذاب جی وہ کیوں آپ اس میں کیوں 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 کہ اس کا بنتا ہے یہ زمین دیکھ رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا کیا کر رہے ہیں شادی کوئی نہیں چھوڑ رہے ہیں شادی ساری ہمتے سانڈبرے جا رہے ہیں ہم یہ زمین دیکھ رہی ہے گھومنے بھی جا رہے ہیں مری بھی جا رہے ہیں نران بھی جا رہے ہیں کغان بھی جا رہے ہیں زمین دیکھ رہی ہے سارا کچھ وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا کیا کر رہے ہیں ہر کام کر رہے ہیں صرف کیا نہیں کر رہے ہیں ہی آل سلا کی صدا سن کے مسجد نہیں آرہے پھر اس کا بنتا ہے آپ اس میں ملنا تو وہی ہے نا تو وہی ہے نا تجھے لاہور بلایا تو گیا تجھے فیصلہ با شادی کا کارڈ آیا تو گیا تجھے ویہاڑی شادی کا کارڈ آیا تو سن تبرے گیا تو مری گیا تو نران گیا تو کاغان گیا تو وہی ہے نا روز تجھے تیرا رب اپنے گھر میں پانچ بار بلاتا تھا تُو نہیں نہ آیا اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی اس لیے رجی ہاتھ جوڑ کے سارے ہیں نماز پڑھو یار نماز پڑھو سب تُو پہلے کل بروز قیامت نماز کا سوال ہوگا نماز 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 پڑھو یار زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی آج تو کام ہی بڑا سوک ہے وہ کھا کام کون سا چھوڑ دی انہوں نے ہمارے لئے بدر روہ دھنین تبوک اجنہ دین موتا خندق خیبر تیرے لئے کیا چھوڑا کربلا نہیں ہم سے کسی نے بیٹا مانگا ہے رب نے مانگیا بھی ہونا کو رب نے پتا ہی گئنے نے دے دی اسی پانچے نمازہ نہیں پڑھ دی سوکھے سوکھے کامر ایک بدر گئے ایک بڑے بڑے درد سے ایک بات کا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبھائے جنہوں نے لوہے کے چنے بڑی بڑی آزمائشیں حضرت ہوں ویسے کرنی رضی اللہ تعالی چھوٹا نام ہے نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اور سیدنا علی المرتدار رضی اللہ تعالیٰ نے کو جبہ دیا فرمایا تو بھاری ملاقات ہوگی وہ ایسے اسے میری امت کے لیے دعا کروانا کتنی بلند پایا شخصیت ہوں گے تابعین میں حضرت کا شمار ہے لیکن لکھا ہے حال یہ تھا کہ وہ پھل وہ سبزیاں جو خراب ہونے کی وجہ سے گل سڑ جانے کی وجہ سے لوگ جن کو روڑی پہ پھینک دیا کرتے تھے حضرت کیا کرتے تھے ان کو اٹھا کے پاک کر کے جو گلہ شاہ ہوتا تھا وہ اتار کے باقی جو ٹھیک ہوتا تھا اس کو کھایا کرتے تھے حضرت عویس عالم کیا جب عشاء کی نماز پڑھ کے جماعت سے اپنے حجرے میں آتے تو آ کے خود کو مخاطب کر کے کہتے عویس آج قیام دی رہا تھے ساری رات اللہ کے حضور قیام فرماتے کھاتے کیا تھے لوگوں کے وہ پھینکے ہوئے پھل وہ سبزیاں فریج نہیں ہوتی تھی ایک دن میں حد دو دن میں ختم وہ اٹھا کے گلہ ہوا اتار کے پاک کر کے کھایا کرتے تھے لیکن عالم کیا انداز کیا آج قیام کی رات ساری رات اللہ کے حضور قیام جب اکلی رات آتی تو کیا کہتے عویس آج رکوع کی رات ہے ساری رات رکوع میں سبحانہ ربی العظیم اگلے دن آتے تو کہتے عویس آج سجدوں کی رات ہے ساری رات سجدے میں رہتے لیکھا ہے ایک دن از رہتے ہو ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کھانا تلاش کر رہے تھے جتے لوگوں نے پھینکا ہوا تھا کھانا اپنا تلاش کر رہے تھے ایک کتہ بھی تھوڑی دور اپنا کھانا تلاش کر رہا تھے وہ کتہ در اتے ہو ایسے کرنی پہ بھونکا تب کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے کیوں بھونک رہے مجھ پہ کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا تو اپنا تلاش کر مجھے اپنا تلاش کر رہے تھے اور پھر دل میں کوئی خیال آیا تو پھر کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہتے ہیں سن جی تے ہو ایسے کرنی دا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے ہویا تو کتے ہو ایس تیرے تو چنگا ہے تجھے مردیں ہوں ویسے کرنی نو کلمہ نصیب نہ آیا تکتے ہیں پھر تو ہی ہوں ویسے تو چنگا ہے زندگی آمد برائے بندگی نماز بغیر بندیاں تو کچھ بھی نہیں تو قرآن تو بغیر کچھ بھی نہیں تو ذکر تو بغیر کچھ بھی نہیں کی لے کے جانے ہی مالک کل کچھ جو مالک نے پوچھیا بندیاں ساڑ سال رہ کے آیا دنیا میں کیا لے کے آیا ہے کیا کھو گے مکان خودہ ایت رہ جانے کڑی خودہ ایت رہ جانے ٹوپی خودہ ایت رہ جانے مالک نے پوچھا حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ پوچھیں کہ بندے دنیا سے کیا لے کے آیا ہے میرے لیے کیا کھو گے کی لے گئے ہیں پیلی خودہ ایت گاما خودہ ایت ترکٹر خودہ ایت موبیل وہ بھی در لے کے کیا آئے ہیں تو جو لے کے جانا ہے یوں کٹھا ہی کوئی نہیں کی اور جو تھے کرنے ہی ربہ پانچے بیلے دی نماز لے کے آئے ہیں وہ کوئی نہیں پلے ربہ اے بے قرآن دی تلاوت لے کے آئے ہوں کوئی نہیں یا اللہ بے درود لے کے آئے ہوں نہیں حضرت آج بے لے آج آؤ کریے یار آؤ شروع کریے اپنی نماز پوری قرآن پاک کھولی کیونکہ مغرب کا وقت بھی قریب آ رہا ہے میں مسلمی مولانا روم بات اور درہ کھول کے واضح ہو جائے گی آخری بات میں امتحان زیادہ نہیں لوں گا گرمی شدید ہے بڑی اور بات واضح ہو جائے گا مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد بادشاہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھے تھنڈی تھنڈی آواز چل رہی تھی بادشاہ بادشاہ کی قبینا موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی ہوا کیا ایک بابا گزر رہا تھا بادشاہ کی بابے پہ نظر پڑی بابے کو دیکھے بادشاہ کو شرارت ہو جی اپنے سپاہی کو کہتا ہے پیچھے جو پیرے پہ کھڑا تھا کہا اے سامنے بابا نظر آ رہے ہے فرما جا بلا کے لیا بابا جب آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابا جی کو تھما کے کہتا ہے بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں اور جو سب سے زیادہ بے وکوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دیں اور وہ بابا صرف عمر کا بابا نہیں تھا بلکہ اس بابے کو کسی نے بابا بنایا تھا چندے یا دہیگی سے بابے نے اس نے بادشاہ سمیت نا سب کو دیکھا اور رومال اپنی جیب میں ڈالا اور چلا گیا بادشاہ کھابہ کر رہا گیا اس نے کہا ہوئے یہ تو میرا تماشا لگا گیا کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا طبیبوں نے بڑا علاج کی آجز آگئے طبیبوں نے کہا ابھی بادشاہ نہیں بچنا ہوں آدھ تین دن چوتھا دن نہیں بکھے گا دوائی بند کر دی گئی اب سلام اشرہ یہ ہوا دن جو تین رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کریں ایک دن تو ریایہ کے نام کر دیں بادشاہ کی اور ریایہ کی ایک ملاقات کروا دیں ٹھیک ہو گیا بادشاہ کوئی پلنگ پر لٹایا گیا اس طرح کا راستہ بنایا گیا ایک ایک بندہ آتا جاتا اپنے بادشاہ سے ملتا جاتا انہی بندوں میں وہ بابا بھی آ گیا لارو مالوالا اب کیونکہ ایک تو ملاقات ایک تھی دوسرا ویسے بادشاہ بیماری کی وجہ سے بھول چکا تھا اس کو نہیں پتا تھا یہ رو مالوالا بابا ہے بابے نے آکے کہا السلام علیکم بادشاہ نے کہا بابا پوچھتا ہے بادشاہ سلامت بڑا رولا پایا ہے کت سے دی تیاری ہے بندہ آردی سٹے ہی ہے تھی دل نہ لائیں کہ تھی بندے تھوڑی دیر رکنا ہے صدا نہیں رہنا سٹے ہی ہے یہ دل نہ لگانا دل مرشی اور میرے محبوب سے لگانا ہے تاکہ کل مسئلہ نہ ہو پریشانی نہ ہو چھوڑتے ہوئے اگن اسی لایا جی اسی دبا کے لایا اور اینہ دل لایا کہ ایس مکان تیہ زمین لئی پرادہ گلمہ ہی پڑھنا پیادہ پڑھ لیا اتنا لگایا اتنا پیار کر لیا اس مکان سے انہوں نے منع کیا تھا نہ لگانا ہم نے بادشاہ کا بھی لگا تھا وہ ٹینشن تھی بادشاہ کو سارا کوئی چھڑ کے چلاں کر لئے بادشاہ رو پڑھا اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے بابی نے کہا بادشاہ سلامت اچھا اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو سمان کی طرح سفر کا وہ آپ کا پروٹوکول وہ آپ کے گھوڑے وہ آپ کی شاہی سواری وہ کھانے پینے کا سمان وہ آپ کے خیمے بادشاہ اور رویا اس نے کہا بابا جی جس سفر پہ جا رہا ہوں نا وہ در یہ سمان نہیں جائے گا بابی نے کہا اچھا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں تو پھر جس سفر پہ جا رہے ہیں اس کا بھی تو کوئی سمان ہوگا نا وہ کدھر ہے بادشاہ اور رویا اس نے کہا بابا جی بس ایک غلطی ہو گئی میں اوہی کٹھا کر دا رہا جڑا چھاڑے کے جانا ہے اوہ کٹھا ہی نہیں کی تھا جڑا اولے سفر دلائے کے جانا ہے بابی نے لار رمال نکالا جیب سے اور بادشاہ کو دکھا کے کہتا ہے بادشاہ یاد آیا ایک دن یہ لار رمال تو نے مجھے دیا تھا اور دیکھ کے کہا تھا کہ مجھ سمیت سب کو دیکھو اور اس سب سے زیادہ بے وکوف نظر آتا ہے رمال اس کی گود میں رکھ دو لے بادشاہ آجیے میں رمال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وکوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے اتنی عمر دی جس کو اللہ نے صحت دی جس کو اللہ نے تندرستی دی جس کے کان میں ازان کی آواز آتی تھی جس کے گھر میں قرآن تھا جس کے گھر میں مسلح تھا جس کے گھر میں تسبیح تھی جس کو میں نے مال دیا تھا لیکن تُو نے پھر بھی آخرت کے لئے کچھ اکھٹا ہی نہیں کیا جا بادشاہ سب سے بڑا بے وکوف تو ہی ہے